بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو امید کرتی ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے دوستو ہم لوگ یوٹیوب کے لئے ویڈیو وغیرہ بناتے رہتے ہیں سٹوڈنٹ ویزا ورکنگ ویزا اور ویزٹ ویزا کے متعلق آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ امیگریشن کی طرف سے اگر کوئی اپڈیٹس ہوں تو وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی جاتی ہیں دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ویری ویری امپورٹنٹ ہے اور ہر اس بندے کے لئے ہے جو کہ نیوزیلینڈ جانا چاہتا ہے ویڈیو کو ڈیٹیل سے دیکھنا ہے آپ نے آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں موجود ہیں چاہے ورکنگ ویزا پہ ہیں چاہے کسی بھی کیٹاگری میں ہیں آپ نیوزیلینڈ جو ہے وہ ورک ویزے پہ موو کر سکتے ہیں ایک بڑا بہترین قسم کا اور ایک اچھے قسم کا جو نیوزیلینڈ نے وہ پروگرام سٹارٹ کیا ہے نیوزیلینڈ نے جو ہے رکوری ویزا سٹارٹ کیا ہوئے اور یہ پچھلے کوئی تقریباً دس بارہ دن سے یوٹیوب پہ کافی زیادہ تداد میں جو ہے وہ ویڈیوز آ رہی ہیں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور یہ رکوری ویزا کن لوگوں کے لئے اور کس طرح آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے فائدے کتنے ہیں ہر ایک وہ بندہ اپلائی کر سکتا ہے جو پڑا لکھا ہے انپارڈ ہے جس طرح کا بھی ہے لیبر کا کام جانتا ہے جو بھی کرتا ہے تو نیوزیلینڈ کا وہ رکوری ویزا حاصل کر سکتا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل ٹریول ٹو ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن ہوگا اس کے اوپر ضرور کلک کریں تاں کے آنے والی نئی ویڈیو جو ہے بہ آسانی آپ کو مل سکے تو دوستو بات کر لیتے ہیں نیوزیلینڈ کے رکوری ویزا کی اس کے مطلق تھوڑی سے میں آپ کو ڈیٹیل شیئر کر دیتا ہوں کہ نیوزیلینڈ کو اس وقت بڑی تداد میں لوگوں کی ضرورت ہے اور یہ سکس منت کا آپ کو ورک ویزا جو ہے نیوزیلینڈ جو ہے وہ دیر ہے اور یہاں پہ ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ اس کا ٹوٹل پرسیسنگ ٹائم جو ہے وہ سات دن کے سات دن کے اندر اندر حتیٰ کہ لوگوں کو دو دن کے اندر تین دن کے اندر جو ہے وہ یہ ویزا میر رہا ہے اور اپلائی کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے جوب اور جو سیلری اس میں رکھی گئی ہے چار ہزار نیوزیلینڈ ڈالر سے لے کے دس ہزار ڈالر تک رکھی گئی ہے آپ اس ویزا کو وہاں پہ جا کے مزید جو ہے وہ کنورٹ بھی کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا چلوں چاہے آپ کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں چاہے آپ جو ہے وہ ویٹر کا کام کرتے ہیں کسی بھی طرح کا کام کرتے ہیں آپ کے پاس ایجوکیشن ہے یا نہیں ہے آپ دنیا کے کسی بھی کنٹری کے بشندے ہیں چاہے آپ نیپال سے ہیں پاکستان سے ہیں انڈیا سے ہیں بنگلہ دیش سے ہیں آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہ رہے ہیں ورکنگ ویزا پہ تو آپ وہاں سے بھی یہ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں ہے اور نیوزی لینڈ جو ہے وہ سات دن کے اندر اندر آپ کو یہ ویزا دے رہا ہے اگر آپ کو اس کو دیکھیں اس کی جو ویب سائیڈ ہے وہ بھی میں اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ جوب سرچ کرنی ہے جوب بڑی آسان طریقے سے مر رہی ہے ہر کیٹیگری کی جوب ہے نیوزی لینڈ نے اپنے آپ کو ریکور کرنے کے لیے یہ ویزا سٹارٹ کیا اور اس میں ہر طرح کی جوب جو ہیں وہ سب سے پہلے تو جو ہے وہ آپ نے اس کو اپلائی کرنے کا جو طریقے کار ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے گوگل پہ جانا اور گوگل پہ جا کے آپ نے نیوزی لینڈ ریکوری ویزا لکھنا ہے نیوزی لینڈ ریکوری ویزا جیسے ہی آپ لکھیں گے تو سب سے پہلا جو ہے آپ کے پاس آپشن آجے گا ریکوری ویزا www.immigration.gov.nz یہ نیوزی لینڈ کی افیشل امیگریشن کی ویب سائٹ ہے جہاں سے آپ نیوزی لینڈ کا ای ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کا جو لنک ہے وہ میں اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا اب وہاں سے آسانی سے اس کو اوپن کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ اس کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے یہ اپشن آ جائے گا ریکوری ویزا یہاں پہ آپ کو انہوں نے بتایا گیا ہے the sports can included providing emergency response ٹھیک ہے اسی طرح clean up سار یعنی کہ انہوں نے کچھ چیزیں بتائی ہوئی ہیں اور نیچے جو ہے انہوں نے جو ہے اس کے متعلق بتایا کہ آپ اس کو اپلائی کس طرح کر سکتے ہیں applying for the recovery ویزا سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ employer ڈھونڈا ہے وہاں پہ اپنی جوب ڈھونڈ نہیں ہے بڑا یہ سان طریقہ ہے جوب آپ کو بڑی آسانی سے مل جائے گی میں ویڈیو کی سٹارٹنگ میں بتا چکا ہوں آپ بڑی easily جوب جو ہے وہ وہاں پہ ڈھونڈ سکتے ہیں وہاں پہ جب آپ کو جوب مل جائے گی اس کے بعد جو ہے آپ نے ان کا ایک فارم ہوتا ہے جس کا نام ہے آئی این زیڈ وان تھری ڈبل سیون اس کو ڈانلوڈ کرنا ہے یہ پی ڈی ایف میں ہو گا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ شیر کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ فارم ہے موجود ہے ٹھیک ہے اس کو آپ ڈانلوڈ کر کے اس کو fill کریں گے ٹھیک ہے اس فارم کو اگر اس کو آپ ڈانلوڈ نہیں کرنا چاہتے تو آپ نے بڑا آسان سا طریقہ اس کو online fill کر کے online ہی submit کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ work visa application ٹھیک ہے آپ نے یہاں سے اپنا جو ہے وہ select کرنا ہے کہ آپ کس لیے نیو زیلینڈ میں کون سے purpose پہ آ رہے ہیں جو وہ ساری چیزیں نیچے اگر آ جائیں we process the application آپ یہاں سے جو ہے ہم کس طرح application کو جو ہے وہ proceed کر سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے آپ کو دیا recovery visa employment supplementary farm INZ1377 اس کو آپ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں یا specific specific purpose work visa ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ کلک کر سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے ساری details دی ہوئی ہیں جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ آ جائیں گے یہاں پہ آپ کو ایک account create کرنا پڑے گا جو کہ real me کے نام سے ہوتا ہے اس account کو میں نے already create کیا ہوئے لیکن آپ لوگ یہاں پہ اس کے اوپر کلک کر کے sign up کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے sign up کریں گے تو آپ کے سامنے یہ چیز آ جائے گی یہ وہ فارم آپ کے پاس آ گیا work visa application کے لیے تو آپ نے یہاں سے جو ہے وہ اس کو select یہ پہلا جو select ہوا ہوا ہے اسی کو select کرنا ہے اور اس فارم کو آپ نے fill کرنا ہے اس پورے فارم کو آپ نے fill کرنا ہے اور یہاں سے آگے جو ہے continue پہ کلک کر دے جانا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ جو ہے وہ نیوزی لینڈ کا recovery visa جو ہے وہ بڑی آسانی سے apply کر سکتے ہیں بڑی تداد میں جو لوگ ہیں وہ apply کر رہے ہیں لوگوں کو تین تین دن کے اندر visa مر رہا ہے بہت زیادہ fast service دے رہے ہیں اور میں نے آپ کو starting میں بتایا ہے کہ آپ دنیا کی کسی کونے میں ہیں آپ کے پاس تعلیم ہے یا نہیں ہے آپ کے پاس کوئی بھی ہونر ہے کسی بھی طرح کا ہے آپ یہ visa six month کا working visa ہے اور یہاں پہ میں نے آپ کو جو salary کی بات بتائی ہے وہ بھی چار ہزار ڈالر سے لے کے دس ہزار ڈالر تک یہ جو ہے وہ آپ کو monthly pay کریں گے اور ایک چیز جو میں آپ کو اور بتاتا چلوں یہ visa free of course ہے آپ لوگ online اس کو خود apply کر سکتے ہیں اس visa کو online جو apply کرنے کا طریقہ کار ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ share کر دیا ہے جو link ہے website کا وہ میں اپنی description میں دے دوں گا تو آپ سب بھائیوں سے request ہے کہ آپ لوگ apply کریں ایک آپ کے پاس bright future ہے آپ اپنے future کو جو ہے ایک اچھا future بنا سکتے ہیں آپ نیوزیلینڈ میں shift ہو سکتے ہیں اور آپ دو سال کے بعد جو ہے وہاں پہ stay کرنے کے بعد دو سال کے بعد آپ passport بھی لے سکتے ہیں آپ کو nationality بھی مل سکتی ہے کچھ چیزیں اور ہیں جو مزید میں آپ کو next video میں discuss کروں گا ٹھیک ہے آج کی ویڈیو اتنی ہے پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی information کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ السلام علیکم